بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کمپلیٹ کر کے سکول میں سبمٹ کرائیں بچوں آپ کی جون اور اگست کی ایس وی ٹی مارک سیپتمبر آن لائن اسسمنٹ میں کاؤنٹ ہوں گے اور جن سٹورنٹس نے زوم آن لائن کلاسز میں خود کو ایڈمٹ نہیں کیا تو وہ خود کو ایڈمٹ کرا لیں سٹورنٹس اپریل مہی اور جون کی ایس وی ٹی سے ریلیٹڈ ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہے آپ وہاں سے دیکھیں اپنے کیویسٹن سالف کر لیں سٹورنٹس اب ہم آپ کی ایس وی ٹی کے قویسٹن کی طرف چلتے ہیں تو پہلا قویسٹن آپ کا زبانی ہے جو تین چپٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نظم حمد سبق غازی لمدین شہید اور سبق کیپٹن کرنل شیرخان شہید اور یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ زبانی مندرجہ بھلا ازباق کی تمام مشک و گرائمر یاد کریں تو پہلے ہم نظم حمد کی طرف بڑھیں گے سٹورنٹس نظم حمد جو ہے وہ پورٹل پہ اپلوڈڈ ہے آپ وہاں سے دیکھ کر اس کی تیاری کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سبق غازی لمدین شہید اور سبق کیپٹن کرنل شیرخان شہید یا پیکرے شجاد وہ بھی پورٹل پہ اپلوڈڈ ہو جائے گا ہم اپلوڈ کر لیں گے پھر آپ وہاں سے دیکھ کے تیاری کر لیں سٹورنٹس پہلے نظم حمد کی طرف بڑھتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف سٹورنٹس یہ نظم حمد کا چپٹر ہے جو پیج نمبر ٹو پہ ہیں درزل سوالوں کے جواب لکھئے تو یہ جو سوالہ جوابات ہیں یہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کی سبتمبر آن لائن اسسمنٹ ہو تو آپ کی تیاری ہو اور آپ اچھے سے اسسمنٹ کر سکیں سٹورنٹس اسی طرح پیج نمبر ٹری پہ جائیں تو یہاں پہ ان الفاظ کو تہجی ترطیب سے لکھ کر ان کے معنی درج کیجئے تو ان الفاظ کے آپ نے معنی یاد کرنے ہیں پھر تھرڈ کویسٹن ہے اپنے جملوں میں استعمال کریں تو جو فور ورڈز دیے ہوئے ہیں آپ نے اس کی جملے بنانے ہیں پھر نمبر فور پہ یہ گرامر کا کویسٹن ہے ہم کافی الفاظ اسی طرح نمبر فیفت کویسٹن حمد کا مرکزی خیال آپ نے پھر یاد کرنا ہے اور جو روزمرہ سے ریلیٹڈ کویسٹن ہے تو یہ گرائمر ورک ہے روزمرہ سے مراد بیان کا وہ اسلوب اور انداز ہے جو اہل زبان استعمال کرتے ہیں پھر اسی طرح اس کی امثال بیان کی گئی ہے کویسٹن نمبر سکس بھی روزمرہ سے ریلیٹڈ ہے ان جملوں کو آپ نے روزمرہ کے مطابق درست کر کے لکھنا ہے پھر پیج نمبر فور کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ایکٹیویٹی ہے سرگرمی ہے اس حمد کے علاوہ کوئی سے دو حمدیہ آشار اپنے کاپی میں لکھئے اور انہیں زبانی یاد کریں ٹھیک ہے سٹوڈنس نظم حمد کے بعد سبق غازی لمدین شہید کی ایکسرسائز ہے اس کی مشک ہے پیج نمبر نائن میں نے اوپن کیا ہے تو یہاں پر فرسٹ کوئسٹن ہے مندرجزیل سوالوں کے جوابات لکھئے یا جواب لکھئے تو یہ جو کوئسٹن ہے واو تک تو یہ آپ نے یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے اور مختصر اور مفصل آپ کو نظر آرہا ہے یہ مینشن ہے اس کے بعد قویسٹن نمبر ٹو ہے خالی جگہ موضوع الفاظ کی مدد سے پر کریں اور یہ فور اپشن ہے اس کی مدد سے آپ نے اس کو پر کرنا ہے اور یہاں پر میں نے آپ کے لیے یہ دیکھیں جو بلینک سے وہ فل اپ کیے ہوئے ہیں اسی طرح پیج نمبر ٹین پہ جب ہمارا تھرڈ قویسٹن ہے متضاد لکھئے یہ گرائمر ورک ہے اردو بی سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے قویسٹن نمبر فور جو الفاظ معنی ہیں تو آپ نے یہ یاد کرنے ہیں سوری الفاظ معنی نہیں یہ الفاظ جملے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے ایکٹیویٹی دس مشاہری اسلام کے نام لکھئے تو سبق غازی رمدین شہید کی فل ایکسرسائز بھی آپ نے یاد کرنی ہے اورل ورک ہے آپ کا اس کے بعد پھر ہمارا تیسرا سبق جو ہے پیکر شجاعت کیپٹن کرنل شیرحان شہید تو یہاں پر بھی اس کے سوالہ جوابات ہے پیج ایٹین پہ تو یہ آپ نے یاد کرنے ہیں نائنٹین پہ کوسٹن نمبر ٹو جو ہے جملوں میں استعمال کرے تو یہ الفاظ جملے ہیں پھر نمبر تھری پہ ہیں معنی لغت میں تلاش کریں اور لکھئے تو یہ الفاظ معنی ہیں جو کہ آپ نے یاد کرنے ہیں پھر نمبر فور پہ گرائمر ورک ہے یعنی اردو بھی کا کام ہے یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھئے اور اس چپٹر میں بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے جو کہ کرنل شیرحان کے علاوہ کسی اور قومی ہیرو کے بارے میں دو پیرگراف تحریر کریں تو سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں تاکہ جو کلاس سیون سے ریلیٹڈ لیکچر ہے ویڈیوز ہے وہ آپ کو مل سکے تینکیو سو مچ ٹیک کیئر